اسلام علیکم ہم نے مسکلوس کارٹر فیسیکل تھیرپی کے اندر نی والا چپٹر سٹارٹ کیا وہاں تھا جو ہے چپٹر نمبر ٹونٹی ون اس میں ہم نے آج پڑھنا ہے نی گیٹ نی گیٹ میں ہمارے پاس جو میلی ہم دو مسلس کی بات کریں گے وہ ہیں کارڈری سپس مسلس اور ہیمسٹرنگ مسلس سب سے پہلے ہم جو میجر ہیں کارڈری سپس مسلس ان کی بات کر لیتے کہ ان کا نی گیٹ میں کیا رول ہے کارڈز کی جو ہے اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلس ہوتے ہیں نی کے یہی جو میلی ہے کارڈری سپس مسلس اور ہیمسٹرنگ مسلس یہ نی گیٹ کے اندر اسینٹرک ورک کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایسا سٹیبلائزر زیادہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں نی گیٹ کے اندر ان کا سٹیبلائزنگ ایکشن زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو کونٹریکشن یہ ہم گیٹ میں بات کریں کہ نی گیٹ میں ان دونوں مسلس کا سٹیبلائزنگ ایکشن زیادہ ہوتا ہے کونٹریکشن کی نسبت کوئی بھی مومنٹ ہمارے نی پہ یہ ایکسٹر ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ہم نے قدم اٹھانا ہے تو نی فلیکشن ہوگی ٹھیک ہے نی فلیکشن ہوگی تو کیا ہوگا نی فلیکشن کرنی ہے تو ہمارا ہیل سٹرائک ہوگا ہیل سٹرائک میں کیا ہوگا نو ڈاؤٹ ہمارے نی پہ جو فلیکشن ہے وہ ہیمسٹرنگ مسلس ہی کروارے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نی کو ایکسسیف فلیکشن میں جانے سے روکتے ہیں وہ کون سے مسل روکتے ہیں وہ ہے قوارڈری سب مسل ٹھیک ہے ایکسسیف ہیل سٹرائک نہ ہو ٹھیک ہے نی ایکسسیف فلیکشن میں نہ چلا جائے کیوں ہم جب موف کرتے ہیں تو ہمارا جو نی ہے وہ سکسٹی ڈگری تک ہی فلیکشن میں جاتا ہے اس سے زیادہ نی پہ فلیکشن نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ قوارڈری سب مسلس اسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نی گیٹ کو اور وہ ہمارے نی کے اوپر سکسٹی ڈگری سے زیادہ فلیکشن ہونے نہیں دیتے اس طرح ہمارے مسل کا سٹیبلائزنگ ایکشن زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارے نی کو سٹیبلائز کر کے رکھتے ہیں اس پہ ایکسسیف فلیکشن نہیں ہونے دیتے کونٹریکشن کی نصب جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا گیٹ کے اندر اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جو ہمارا قوارڈری سب مسلس اسے فلیکشن سے روک رہا ہے اگر یہ ویک ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے ویک ہو جاتا ہے اس کا اپنا یہ سٹیبلائزنگ ایکشن چھوڑ دیتا ہے تو ہماری گیٹ نورمل نہیں رہے گی قوارڈری سب کی ویکنس ہوگی تو ہماری گیٹ جو ہے وہ نورمل نہیں رہے گی کیا ہوگا کہ ہمارا قوارڈری سب جیسے میں نے بھی بتایا کیا کر رہا تھا کہ ہمارے نیم کے اوپر ایکسیسی فلیکشن کو روک رہا تھا اب اس کی ویکنس ہوگی ہے تو کیا ہوا کہ جو پیشنٹ ہے وہ ایکسیسی ہیل رائز کرے گا اس کی ایکسیسی ہیل رائز ہوگی ٹھیک ہے زیادہ فلیکشن ہوگی اس کی نیم پہ نورملی کتنی فلیکشن ہو رہی تھی 60 ڈگری ہوتی نیم پہ 60 ڈگری سے زیادہ فلیکشن ہوگی کرے گا تو وہ کیا کرے گا اپنے پاؤں کو زیادہ اوپر کی طرف اٹھا کے آگے بڑھے گا ٹھیک ہے کیونکہ قوارڈ کی سٹینٹ کم ہو گئی ہے اور اس نے اپنا سٹیبلائزنگ ایکشن چھوڑ دیا ہے اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں ہیمسٹرنگ مسلس کی ویسے تو ہیمسٹرنگ مسلس جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے نیم پہ فلیکشن پروائیڈ کرنا لیکن نیم گیٹ کے اندر ان کا سٹیبلائزنگ ایکشن کیا ہوتا کہ یہ ہمارے نیم پہ زیادہ ایکسٹینشن نہیں ہونے دیتے کنٹرول کرتے ہیں نی ایکسٹینشن ڈیورنگ گیٹ جیسے قوارڈ ریسپ مسلس تھے وہ ہمارے نیم پہ کنٹرول کر رہے تھے ایکسیسیف فلیکشن کو اسی طرح ہیمسٹرنگ مسلس ہمارے نیم پہ کنٹرول کرتے ہیں ایکسیسیف ایکسٹینشن کو اب اگر ہمارے ہیمسٹرنگ مسلس ویک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا نیم ہائپر ایکسٹینشن میں چلا جائے گا قوارڈ ریسپ کی ویکنس کی وجہ سے نیم ہائپر فلیکشن میں جا رہا تھا ہیمسٹرنگ کی ویکنس کی وجہ سے نیم ہائپر ایکسٹینشن میں چلا جائے گا اور اس میں ایک کنڈیشن آ جاتی جسے ہم کہتے ہیں جینو ریکرویٹم جینو ریکرویٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نیم جو ہے وہ ہائپر ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے ہائپر ایکسٹینشن کی پوزیشن میں چلا جاتا ہوتا کیوں ہے ہیمسٹین کی ویکنس کی وجہ سے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے نارف ڈیمیج سب سے پہلے تو نارف ڈیمیج کس طرح ہو سکتی دو طرح ہمارے پاس فریکچر ہو سکتے ایک لیٹرل سائٹ کا فریکچر ہو سکتا اور ایک میڈیل سائٹ کا فریکچر ہو سکتا ہے اگر لیٹرل سائٹ کا فریکچر ہوگا تو ہماری جو نارف ڈیمیج ہوگی وہ ہوگی پیرونیل نارف پیرونیل نارف ڈیمیج ہوگی تو کونسی ڈیز ہو سکتی ہے ہمیں فوٹ ڈروپ بہت کمرلی ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کے بعد میں بہت پڑا ہوا ہے کہ جو فوٹ ڈروپ ہے وہ پیرونیل نارف کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اب اگر لیٹرل سائٹ کا فریکچر ہوتا ہے تو جو پیرونیل نارف ہے وہ ہمارے فیبولر ہیڈ کے اراؤنڈ سے جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے تو فیبولر ہیڈ کے آراؤنڈ سے اگر وہاں پہ فریکچر ہوتا ہے تو پھر ہماری پرونیل نرف دیمیج ہوتی ہے اس کی ویسے فوڈ ڈروپ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ لیٹرل سائٹ کے فریکچر کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرے ہمارے پاس جو میڈیل سائٹ کے فریکچر ہیں یہ ریئر ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں ہے اور اگر میڈیل سائٹ کا فریکچر ہو جائے تو جو نرف ڈیمیج ہوتی ہے وہ سیفنس نرف ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے میڈیل سائٹ کا فریکچر کم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میڈیل سائٹ سے کم بلو آ رہی ہوتی ہے میڈیل سائٹ پہ جو ہے وہ اتنا نہیں بلو آتے زیادہ جو ہمیں بلو آ رہا ہوتا ہے وہ لیٹرل سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے اور اگر تو یہ الٹا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بلو آ رہا ہے لیٹرل سائٹ سے تو ہمارا میڈیل کو لیٹرل لیگمنٹ ڈیمیج ہوتا ہے اور اگر بلو آ رہا ہے میڈیل سائٹ سے تو ہمارا لیٹرل کو لیٹرل لیگمنٹ ڈیمیج ہوتا ہے اس طرح ہمارا جو لیگمنٹ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے وہ میڈیل کو لیٹرل لیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ لیٹرل بلو کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ آتا ہےا ساتھ ساتھ بلو زیادہ آتا ہے اسنا Punk میں میڈیل بلو اور جو ہمارا کم ڈیمیج ہوتا ہے ہمارا کم ہوتا ہے لگر میں وہ ہے لیٹرل کلیٹرل لگمج کیونکہ میڈیل سایڈ بلو کی وجہ سے الفواری ہوتا ہے میڈیل سایڈ بلو اتنا نہیں آتا ہے اگر آتا ہے اس نے بہت زباری یہ بھائی ہے کہ میڈیلinki لیگمین ٹیر ہوتا ہے لیٹرゥ Uriau کی وجہ سے بہت کم ٹیر ہوتا ہے کیونکہ میڈیل سائٹ پہ جو ہے وہ بلو بہت کم آتا ہے کہ میڈیل سائٹ پہ ہمارا دوسرا نی بھی پریزنٹ ہوتا ہے تو کافی فورس جب لگتی ہے تو اس لیے بھی وہ وہاں پہ ڈیریکٹ لگتی ہے کیونکہ دوسرا نی بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر کمپنسیٹ ہو جاتا ہے اس لیے میڈیل سائٹ کا فریکچر بہت کم ہوتا ہے اور اس لیے جہاں وہ لیٹرل کولیٹر لگمنٹ ڈامیج بھی کم ہوتا ہے اندر کی طرف سے بلو کم آتا ہے مطلب کہ میڈیل سائٹ سے بلو کم آتا ہے اس لیے باہر والا لگمنٹ یعنی لیٹرل کولیٹر لگمنٹ جو ہے وہ ڈامیج بھی کم ہوتا ہے اور جب بھی لیٹرل سائٹ سے بلو آئے گا تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا میڈیل کولیٹر لگمنٹ ہے یہ کیا ہوگا اس کے اوپر زیادہ سٹیچ آئے گا زیادہ فورس لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایکسٹر سٹیچ آئے گا اور ایکسٹر سٹیچ کی وجہ سے ہمارا جو نی ہے وہ ہائپر والگس کی کنڈیشن میں جلا جاتا ہے اور ہمارا میڈیل کولیٹر لگمنٹ جو ہے وہ ٹیر ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریفرڈ پین ریفرڈ پین میں ہمارے دو جگہ پین ریفر ہو سکتی ہے ایک L3 کی پین اور ایک S1 S2 کی پین ہے جو ہمارے پاس L3 کی پین ہے وہ انٹیریئر اسپیکٹ آف نی میں ریفر ہو رہی ہوتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ انٹیریئر نی میں ریفر ہوتی ہے L3 کی پین اور جو L3 ہے یہ ہیپ میں بھی انرویشن دے رہی ہوتی ہے تو اگر ہمیں ہیپ کا مسئلہ ہے تو ہمارے ہیپ کے مسئلے کی وجہ سے نی میں بھی پین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر نی کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے ہیپ میں بھی پین ہو سکتی ہے کیونکہ L3 جو ہے وہ ہیپ میں بھی انرویشن دے رہا ہوتا ہے دونوں کی انرویشن ہے وہ دونوں میں ہوتی ہے ہیپ میں بھی اور نی میں بھی اسٹو کی جو پین ہے وہ پسٹیر اسپیکٹ آف نی میں ریفر ہو رہی ہوتی ہے